آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس اف لڈاک سلام علیکم ناظرین اس وقت ہم کریل مین بازار میں ہیں کیڑیے اور اپیکس باڈی کی طرف سے پورے خطے لڈاک میں ہرتال کی کال دی تھی آج اور آج اس طرح پورے لڈاک میں مکمل ہرتال دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس سلسلے میں ہرتال کا جائزہ لیتے ہوئے آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت حاجی کرولائی کوچئرمنٹ کےڑیے کے قیادت میں بازار کا معاینہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ دسیون رضاکار بھی آج کے اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے پورے زلے میں اہم شہرہوں پر موجود ہے اس ہرتال کی وجہ سے لڈاک کے تمام تجارتی سرگرمیاں بن ہیں اسی طرح سٹکوں سے ٹرانسپورٹ مکمل طور پر غائب ہیں آئیے ہم آج کی اس ہرتال پر کیڑیے کے ممبران سے ان کے تحصرات جاننے کی کوشش کریں جی سب سے پہلے میں کرگل کے عوام کا بہت ہی مشکور ہوں اکتہ ہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کرگل ڈیموکریٹک ایلائنز کی جانب سے جنہوں نے اس کال کو برپور تعاون دیا اور پوری طرح سے کامیابی دیکھنے کو ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی ہرتال نہیں ہے دوسری ہرتال ہے پہلی بار جب ہم نے ہرتال کی تھے کیڈیا اور اپیکس باڈی کی طرف سے وہ سپٹمبر میں تھی جس میں ہم نے ہوم منسٹری نے جب کیڈیا اور اپیکس باڈی کو اگنور کیا اس کے پروٹس میں ہرتال کیا تھا کرگل بند کی تھی لداخ بند کیا تھا اور اس کے جواب میں انہوں نے ویڈین ٹونٹی فور آورز کیڈیا اور اپیکس باڈی کو میٹنگ کے لئے بلا کے اس ہرتال کو کہ ریزلٹ یہی ہوا کہ انہوں نے امیجیٹلی کنسرنس کو ایڈرس کیا اب یہ دوسری بار ہے اس میٹنگ سے لے کر ابھی تک جو پرامیس انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ پرامیس فلفل نہیں ہوا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے جو چار ایجنڈا ہے سٹیٹھوڈ فور لداخ کنسٹیوشنل سیفگارٹ انہوں نے ہمیں پرامیس کیا تھا کہ امیجیٹلی ہوم منسٹری آپ کو کال کرے گی اور وہاں پر میٹنگ ہوگا لیکن تب سے لے کر آج تک کوئی ان کی طرف سے انویٹیشن نہیں آیا انہوں نے اگنور کیا ہے تو پھر ایک بار اپیکس بوڈی اور کے ڈی اے کو عوام کے بیچ میں اس مسئلے کو لاکے لداخ بند کے لئے کال دینی پڑی اور آج ہم کرگل اور لہ کے عوام کے طرف سے ان سبی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جن کے ٹریڈ اینڈ بزنس اسٹبلشمنٹس ہیں جن کے ٹرانسپورٹ سرویسز ہیں ان سبوں نے اپنے سارے ٹرانسپورٹ کو آؤٹ آف روڈ رکھے ساری ٹریڈ اینڈ کامرس اور ہوتلز کے جتنے بھی اسٹبلشمنٹس ہیں ان سبی کو بند کر کے پھر ایک بار گورمنٹ آف انڈیا ان ہوم منسٹری کو دکھا دیا کہ ہم کیڈیا اور اپیکس بوڈی کے ساتھ ہیں اور کوئی بھی سازشی آناسر ان دو بوڈیز کو توڑنے کے اور لداخ کی ایجنڈے کے خلاف کرنے کے لئے سازش رچے ان سارے کو ہم نکارتے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جب تک لداخ کی یہ چار ایجنڈہ فلفل نہیں ہوتا ہے تب تک لہ اور کرگل کے عوام اس بوڈی کے ساتھ ہیں اگر اب بھی نہیں سنبلا گورمنٹ آف انڈیا تو ہم اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے پروٹس اور احتجاج کریں گے ایڈکیٹ ریاض صاحب ہے آپ آل ٹرانسپورٹ کرگل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہے آج کے اس حرطال کو نظر سے کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں پر امن حرطال کرنا ہمارا قانونی اور آئینی ہمارا حق ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی نائنصافی برپا ہو رہی ہے تو ہمیں قانونی حق ہمیں دیا گیا ہے ہندوستان کے آئین میں کہ ہم پر امن طریقے سے ہم اپنا احتجاج درج کریں گورمنٹ کے جو 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 رویہ ہے لداخیوں کو لے کے اس کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پورے قانونی حق کا استعمال کر کے ہمارے آئینی حق کا استعمال کر کے ہم اپنا پر امن جو یہاں پہ پورا چکا جام ہم نے جو آج تیرا تاریخ کو کیڑیے اور اپیکس بوڑی کے کال پہ ہم نے لبیک کیا ہے تو یہ ہمارا قانونی حق بھی ہے شکریہ شکریہ کیڑیے کے طرف سے بازار کے معاینہ کیسے لسلہ جاری ہے تو اس دوران ہم کیڑیے کے ایک اور ممبر سجاد حسین کرگیلی سے ہم آج کی اس ہرطال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیا تاثرات ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے سجاد صاحب سلام علیکم جی والے کے سلام بہت بہت شکریہ دیکھیں سعید صاحب آج پورے لداخ میں لداخ کے عوام نے جس طریقے سے کارگل ڈیموکریٹک الائنس اور لے اپیکس بوڑی کی اپیل کو ویلکم کیا ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے جو ان کا ان کی کال کو انہوں نے ویلکم کرتے ہوئے لداخ کے دیرینہ مانگے جو ہیں خاص کا سٹیٹ ہوت اور کانسٹیٹوشنل سیفگارٹ ریکروٹمنٹ کا پروسس ہو یا ہمارے جو لوگ سبا اور راجہ سبا میں یہاں کی نمائندگی کا مسئلہ ہو اس کو لے کر جس طرح کا رسپونس دیا ہے وہ اپنا آپ میں مثالی رسپونس ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہاں کے لوگوں کی دیرینہ مانگوں کو سمجھے سنے اور اس کو ایڈرس کرنے کی کوشش کرے آپ کو معلوم ہے سنٹالیس سے لے کر اب تک یہاں کے لوگ ہمیشہ دیش کے لیے دیش کی انٹرسٹ کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے ہیں لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے تو ہمیشہ پریت دکھائی جاتی ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے سرکار کو دیریا سویر یہ سمجھنا پڑے گا کہ لڈاہ کے لوگوں کے بھی رائٹس ہیں ان کے بھی حقوق ہے اور ان حقوق کو کم از کم ایڈرس کیا جانا چاہیے سجد صاحب ٹھیک اس تیرہ تاریخ سے ایک دن پہلے کچھ اناثر کی جانب سے کچھ لوگوں کی طرف سے تو اس کو آپ کس نظر سے رکھتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک کمزور لوگوں کی یہ کوششیں رہتی ہیں کیونکہ ان کے کہنے پر تو کوئی بند کرے گا نہیں یا ان کے کہنے پر کوئی دکان کھولے گا نہیں تو اب ان کے پاس یہیں ایک چیز بچتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر اون کرے فوٹو شاپ کھولے اور پھر ایک پریس نوٹ کو جو ہے جس طرح اپیکس باڈی کے پریس لیٹر پیٹ کو انہوں نے جس طریقے سے میس یوز کرنے کی کوشش کی تو یہی اسی طرح کی بچکانہ حرکتیں وہ کریں گے میں سمجھتا ہوں یہ ایک قسم کا یہ کمزوری جتاتا ہے ان کا اور یہ جو آئیڈیولوجیکل ان کی کمزوری ہے میری اپیل ہے لڈاک کے تمام لوگوں سے انکلیوڈنگ جو رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی جو لڈاک کے ہیں کہ آپ بھی لڈاک کے ہیں لڈاک کے لوگوں سے دشمنی مت کیجئے وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں آپ بھی لڈاک کے ہیں تو یہ ایسپیریشنز جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی لڈاک کے لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں براہ کرم آپ لوگ لڈاک کے لوگوں سے دشمنی مت کیجئے آپ لڈاک کے لوگوں کا اپنا دشمن مت بنائیے آپ لڈاک کے اس بہت بڑے کاروان کے ساتھ جوڑیے وہ لڈاک کی ایسپیریشنز کو آپ لوگ ریپیزنٹ کیجئے مرکزی سرکار سے آپ کا کیا مطالبہ ہے کیا پیغام ہے مرکزی سرکار نے جس طرح کا وعدہ کیا ہے کہ لڈاک کو ایمپاور کیا جائے گا لڈاکیوں کے ایشیوز کو ایڈریس کیا جائے گا تو ہم اپیل کریں گے کہ مرکزی سرکار ان ایشیوز کو سمجھے وہ لوگ ملب دہلی میں بھیٹھ کر ہماری مانگوں کو اگنور کر کے صرف ایک یونو ٹرسڈیفیسٹ ہی پیدا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو تھوڑا بڑپن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا دل کھول کے جس طریقے سے جب ہم جے کشن رڈی جی سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہنڈربل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ لڈاک کے لوگوں کے لئے ان کے دل میں خصوصی جگہ ہے تو یہ جو دلی اور دل کی جو دوری ہے اس کو مٹانے کے لئے عملی اقدامات کی ضرورت ہے لڈاک کے لوگوں کے ساتھ باچت کا سلسلہ شروع ہونا چاہے اور یہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا چاہیے تو ناظرین یہ تھا سجاد حسین کرگیلی جو کہہ رہے تھے کہ دلی اور لڈاکی ان کے دل کی دوری کو مٹانے کی ضرورت ہے اس دوری کو کم کرنے کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج لڈاک کے اسٹری میں جو ہے پہلی بار پورے لڈاک جو ہے لڈاک اپکس باڈی اور کارگیل ڈیموکریٹک ایلینس کے کال پہ پورے لڈاک جو ہے آج بند ہوئے ہیں کارگیل ڈیموکریٹک ایلینس اور اپکس باڈی پورے لڈاک کے عوام کا ریپیزنٹیشن ریپیزنٹیٹیو ہے لڈاک کے عوام کے خدشات ان کے فیوچر اور پریزنٹ کے کو لے کر کنسرن ہے ان کے جو ڈیمانڈز کو لے کے آپ کو پتا ہے پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے جو ہمارے چار پڑ ایجنڈا ہے اس کو لے کے ہم سٹرگل کر رہے ہیں تو آج کا جو بند جو ہے وہ دکھا دیا ہے کہ پورے لڈاک کے عوام جو ہے ان دونوں جو لے پکس باڈی ہے اور کارگیل ڈیموکریٹک ایلینس سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ جو ہے عوام کی نمائندہ ہے اور عوام کی نمائندی کرتے ہوئے جو ہے اپنے ڈیمانز رکھے ہوئے ہیں پچھلے سال سے گورنمنٹ آب انڈیا کے سامنے ہم نے ہمارے چار پڑ ایجنڈا کو لے کے ان کی سامنے ہیں تو یہ جو لڈاک بند کو لے کے ہمارے یہی کہنا ہے کہ لڈاک کی حط میں جس تنظیم کی طرف سے ایپیکس ہو کیڑیے ہو ابھی تو دونوں کا جو دونوں کی بیچ میں یہ جو کال دیا تھا اس کا ہم بلکل سپورٹ کرتے ہیں ہمارے پورے آل ٹرانسپورٹرز چاہے ٹیکسی ہو اس میں ٹرک ہو بس ہو کیونکہ یہ جو ایپیکس اور کیڑیے نے جو ڈیمانڈ رکھا ہوا ہے وہ لڈاک کے ہیت میں رکھا ہوا ہے لڈاکیوں کے ہی ہیت میں رکھا ہوا ہے تو وہ کوئی ایپیکس اپنے لیے اور کیڑیے اپنے لیے یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے تو اس چیز کو لے کے جو لڈاک کے ہیت میں جو بھی کال دیں ہم اس کے سپورٹ میں ہیں آج تک بھی رہے اور آئندہ بھی رہیں گے ہمارے جو پورے ٹرانسپورٹرز کی بھیاب پہ میں کہہ رہا ہوں جو لڈاک کی ہیت میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کام ہمیشہ سے سمرتن کریں گے اور آج کا جو یہ لڈاک بند کی جو کال دی تھی تو ابھی میں بھی پورے یہاں مارکٹ سے پورا گوم رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے کوئی بھی ایک دکان سمرت سے بھی وابستہ رکھتے ہیں تو اس ہرتال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھنے یہ ہرتال بہت بڑیہ ہے تو انہوں نے وقت سے پہلے آج سے کم سے کم پاندہ بیس دن پہلے کرنا چاہئے تھا تھوڑا لیٹ ہو گیا ابھی ٹائم ہے کیونکہ راستہ کھلا ہوا ہے تو یہ آگے پیچھے جنے بھی یہ باہر کے اخبار وغیرے والے یہاں آتے ہیں ان سے نیوز لے جاتا ہے ابھی سیزن ہے نہیں تو یہاں سے یہ نیوز بھی جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ہرتال بہت بڑیہ کیا ہے لے میں بھی کیا ہے یہاں بھی کیا ہوا پورا بان ہے لداخ لداخ بان ہے جی کوئی گاڑی نہیں چل رہا ہے کوئی یہ کاربار نہیں چل رہا ہے گاڑی ہم بان ہے ٹرانسپورٹ بان ہے ٹرافک جنے بھی ٹرافک سے وہ سب بان ہیں تو یہ ہم کو پہلے کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ ابھی ٹائم ہے وقت ہے اچھا کیا انہوں نے کہ یہ ہم کو کتے رہنا چاہیے اس کو بات کر کے پھر ہم لوگ ان کو تین چار میں نکلے چھوٹ دیتا ہے وہ نہیں کانٹینی ہونا چاہیے پھر کوئی ایکشن ہو جائے گا نہیں تو اس سے ایکشن نہیں ہو جائے گا یہ کہتا ہے آرہ یہ لوگ جب مرضی آتا کرتا ہے نہیں اس کو کار کے دیکھانا چاہیے لداق میں تو بہت تیز ہے یہاں بھی تیز ہے یہاں بھی ابھی کوئی بازار میں کوئی ایسی چیزیں دیکھائی نہیں دے رہا ہے نہ کوئی ٹرافک آج یا دکہ آدمی بھی نہیں دے رہا ہے پورا لداق کریل بن ہے تو حجی صاحب مہتال کا یہ بند کا مقصد اور اس کی کیا اہم مقصد ہے کیوں بند کرنا چاہیے یہ بند اس لئے کرنا چاہیے انہوں نے اس دن ان کے جدنے بھی کمیشنر تھے اور جو انہوں نے کمیٹیک بنایا تھا اس کو سپرک کیا تھا وہ ڈیوڈیونل کمیشنر اس سے پہلے بھی ان کا ایک دہلی سے ایک ٹیم آیا تھا اس ٹیم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی اتنے بھی جدنے بھی ڈیمانڈ سے ہمارے لداق کیڑیا اور کریل اس کی اتنے کیڑیا اور اپیکس باڈی نے جو کیا ہے تو انہوں نے اشورنج دیا تھا کہ ہم آپ کی جدنے بھی ڈیمانڈ سے ہم پورا کر لیں گی تو ابھی تو انہوں نے کیا نہیں تو یہ تو کرتے رہنے چاہے نہیں تو اس طرف سے تو یہ ہونے والا نہیں ہے مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں